اسلام علیکم فرینڈز ساوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا لیسن A Long Walk Home اور آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں اس لیسن کی سمری چلیے اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کہ کہاں سے یہ اس کی شورٹ سمری شروع ہو رہی ہے تو فرینڈز جیسے کہ اس کی تھیم کی ویڈیو میں نے بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ لیسن جو ہے یہ فادر اور سن ان کے آپس میں ریلیشن کے بارے میں ہے کہ آپس میں ان کا ریلیشن کیا ہے اور دوسری بہت ہی اہم بات جو اس لیسن میں کی گئی ہے وہ ہے لائنگ اور ویراسٹی یعنی کہ جھوٹ اور صداقت کے بارے میں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسن جو ہے وہ نیر اباوٹ ایٹین ایئرز کا بچہ ہے تین ایج کا ایک بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے اپنی اسی عمر میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا لیسن سیکھتا ہے جب ایک صبح کیا ہوتا ہے کہ اس کے فادر اسے کہتے ہیں کہ انہیں تقریباً اٹھارہ میل دور ایک الگ گاؤں جس کا نام میجاز تھا وہاں پر جانا ہے کسی کام سے اور وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم مجھے ساتھ لے جاؤ درائیف کر کے گاڑی میں نے وہاں کام کرنا ہے اور وہاں پر تم اتنی دیر میں گاڑی جو ہے گراج میں چیک کروا دینا تو بیٹا جو ہے آگے سے بہت خوشی خوشی اگری ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹے کو بہت کم ڈرائیونگ کا موقع ملتا ہے فادر اسے زیادہ گاڑی ڈرائیف کرنے نہیں دیتے تو اس لئے وہ خوشی خوشی اگری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈ میں کل صبح آپ کو لے جاؤں گا اب وہ اگری ہو گئے ہیں اور اگلی صبح وہ دونوں نکلتے ہیں بیٹا جو ہے فادر کو ان کی جگہ پر چھوڑتا ہے اور اس کے بعد گاڑی لے کر گراج میں چلا جاتا ہے اور جب وہ گراج میں گاڑی دیتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے پاس کافی فری ٹائم ہے یہاں تو ابھی گاڑی کا ٹائم ہو رہا ہے اور وہ اسے کہتا ہے دو تین گھنٹے تو لگ جائیں گے اور سوچتا ہے کہ ابھی میں نے فادر کو بھی چار بجے پک کرنا ہے جہاں انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے اپنے فادر کو تو کہتا ہے چار بجے کا ٹائم ہے تو اب میرے پاس بہت گھنٹے فری ہیں خالی ہیں تو میں کیا کروں تو یہ سوچ کر وہ جو قریبی تھیٹر ہوتا ہے گراج کے وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر کپل اوف موویز جو ہے جیسن دیکھنے لگ جاتا ہے means کہ اٹھا ٹائم ٹو موویز اکٹھی دیکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس اتنا ٹائم ہے میں ٹو موویز آرام سے دیکھ لوں گا اور فرینڈز جب موویز اینڈ ہوتی ہے تو اسے ٹائم کا احساس ہوتا ہے کہ کیا ٹائم ہوا ہے وہ اس ٹائم چھے بج رہے ہوتے ہیں حالانکہ فادر کو کتنے بجے کرنا ہوتا ہے چار بجے تو وہ دو گھنٹے لیٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ ایک دم سے بہت گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں فادر کو کیا کہوں پھر وہ تیز تیز بھاگ کے اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر فادر کو پک کرنا ہوتا ہے اور دل میں یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا کہ میں مووی دیکھ رہا تھا تو آئندہ مجھے کبھی بھی میرے فادر ڈرائیونگ کرنے نہیں دیں گے بس اس وجہ سے آ کر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان سے جھوٹ بولتا ہے اور کیا کہتا ہے کہتا ہے گاڑی کو کچھ زیادہ ہی ریپیئر کی ضرورت تھی اس وجہ سے مجھے دو گھنٹے زیادہ لگ گئے تو فرینڈز یہی وہ بات ہے کہ جہاں پر رشتوں میں جھوٹ آ جائے وہاں رشتے میں دڑار آ جاتی ہے جیسے کہ ہم نے اس کے تھیم میں بات کی تھی تو اب یہاں پر جب بیٹا اپنے فادر سے جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے پوری زندگی کا وہ بھی ایک کسچن مارک بن جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے یا غلط اور جبکہ ایسی صورتحال میں کہ فادر کو پتا بھی ہو کر بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو کر جھوٹ بول رہا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم دو گھنٹے لیٹ دیر سے آئے ہو تو میں نے گیراج فون کیا اور میں نے پتا کیا کہ شاید وہاں پر کوئی پرابلم ہے گاڑی میں یا گاڑی کو زیادہ دیر ہے ریپیئر ہونے میں تو گیراج والوں نے کہا کہ گاڑی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے بلکہ آپ کا بیٹا ہی ابھی تک لینے نہیں آیا تو یہ سوچتے ہی جو بیٹا ہوتا ہے بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور سوری کرنے لگ جاتا ہے لیکن اب فادر کیا کرتے ہیں فادر وہاں پر یہ ڈی سائٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں اب میں جو ہے نا اٹھارہ مائلز ایٹین مائلز جو دور گھر ہے کہتے ہیں کہ میں وہاں پیدل چل کر جاؤں گا اتنا لمبا راستہ میں پیدل تیک کروں گا اور کہتے ہیں کہ میں پورے راستے یہ سوچتا ہوا جاؤں گا کہ آخر میں کہاں پر غلط رہا ہوں کہ جو ہے میرے اپنے بیٹے کی پرورش میں کہاں پر غلطی کی ہے کہ جو آج اس ٹیپ پر آ کر میرے بیٹے کو مجھ سے جھوٹ بولنا پڑا ہے تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ فادر جو ہے اس سے یہ بات کر کے پیدل چلنے شروع ہو جاتے ہیں بیٹا بہت زیادہ احتجاج کرتا ہے پیچھے بہت زیادہ ایکسکیوزز کرتا ہے اور بہت معذرت کرتا ہے لیکن وہ نہیں سنتے وہ پھر گاڑی میں جمپ کر کر ان کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے اور اس امید پر سلو سلو ان کی پیچھے چلتا ہے کہ وہ مان جائیں گے لیکن فادر کیا کرتے ہیں کہ سمپلی اسے اگنور کرتے ہوئے جاتے ہیں اور سن جو بیٹا ہے اس نے کیا کیا ہے تقریباً اٹھارہ میل کا جو فاصلہ ہے پانچ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ اپنے فادر کے پیچھے اتنی سلو گاڑی چلاتا رہا تو اب کیا ہوا کہ اپنے ابو کو اتنی زیادہ جسمانی اور جذباتی تکلیف میں دیکھنا اس کے لئے جیسن کے لئے کیا ہوا انتہائی ذہنی تکلیف کا باعث بنا اور یہ وہ تجربہ تھا جس کا اس نے اپنی تین ایج میں سامنا کیا لیکن یہ تجربہ اس کے لئے بہت کامیاب سبق بھی ثابت ہوا کیونکہ اس کے بعد سے لے کر اب تک اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اسپیشلی اپنے فادر سے تو بلکل بھی نہیں تو فرنس یہ تھی ہماری لیسن تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے پیرنٹ سے سپیشلی فادر اور مادر سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ ایسے رشتے ہیں اگر ان رشتوں میں جھوٹ شامل ہو جائے تو رشتوں میں دڑار آ جاتی ہے اور رشتے جو ہیں ریلیشنشپ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے